اور آج عدالت کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ آج ہی فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا جائے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اوپر صرف یہ ایک کیس جس میں وہ پابند سلاسل ہیں ان کی سزا جو ہے وہ موتل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی رہائی بالکل یقینی ہے انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارے نوٹس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہو یا کوئی اس طرح کا پلان بنایا گیا ہو جو ایک پنجاب کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کو بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور دیگر اور کیسز بھی جو خان صاحب کے درج ہیں تمام میں خان صاحب کی اس وقت زمانتیں یا پریریس چل رہی ہیں یا ان کی کنفرم ہوئی ہیں یا ان کی ایکویٹر ہوئی ہیں دیکھیں ابھی جو ہے وہ سماد جو ہے وہ ہماری حد تک جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ کو بتائیں تو خان صاحب اس وقت صرف ایک کیس ہے یہ عدد والا یا بی بی صاحبہ وہ صرف اس ایک کیس کی حد تک پابندے سے لاسل ہوئے ہیں تو آج ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گئے بی بی صاحبہ کی حد تک سلمان سبتر صاحب نے دلائل دی ہیں اور خان صاحب کے اس سے پہلے ہی دلائل اکیس تاریخ کے مکمل ہے ابھی ایک وقفہ دیا گیا ہے اور اس وقفے کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے دلائل جو ہے وہ آج دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ زمانت کا کیس ہے تھوڑی درمی زمانت دیکھیں جو حلاق ہیں وہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے جتنے کیسے آتے گئے ان سب کیسز میں خان صاحب کی زمانتے ہوگئے ان سب کیسز میں وہ بائزت بری ہو چکے ہیں تو کیا تو بیک اپ سٹریٹیجی بنائی گی اس حوالے سے آپ روگا ہے دیکھیں بیک اپ سٹریٹیجی کروگی تو آپ میڈیا میں کیسے بتا سکتے ہیں اگر آج عمران خان صاحب اور ان کی میسز کی زمانت اکسپٹ ہو جاتی ہے تو ان کی رہائی فوری اور یقینی ہے اور وہ فوری بار آ جائیں گے تمام کیسز میں ان کی زمانتے ہوئے ہیں تمام کیسز میں ریزلٹ آ چکے ہوئے اور یہ وہ آخری چند ایک ریزلٹس ہیں جن کے بعد عدد اور نکاح کا کیس ایک انفورچنیٹ کیس تھا اگین یہ جیسے سائیفر کنکلوڈ ہوا جیسے توشہ خانہ کنکلوڈ ہوا یہ ویسے ہی کنکلوڈ ہوا سائیفر کا انجام بھی آپ کو پتا ہے توشہ خانہ کے کیس میں بھی سزائیں موطل ہو چکی ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپیل ہی آرگی ہو جائے اور اپیل پر فیصلہ ہو مگر پندرہ دن پندرہ تاریخیں اور دو مہینے تک شارو خرجمن صاحب اس کیس کو سنتے رہے اور پھر مدعی نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر کے کوٹس کو سکینڈلائز کر کے کوٹس نے فیصلہ دینے سے گریس کیا اور آج افضل مجھوکہ صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا جہاں پر آج مشرہ عمران صاحبہ کی بحاف پر میں نے مکمل دلائل دے دیئے سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ریپیزنٹ کریں وہ پہ دلائل مکمل کر چکے ہیں ایک شارٹ بریک بھی ایچ چائز ہے اور اس کے فوری بعد جج صاحب آدھے گھنٹے بعد ریزیوم کریں گے اور سرکار کے دلائل سنیں گے خاور مانیکہ صاحب کے موٹی موٹی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس پاکستان میں عدد اور نکاح کے اوپر کوئی کرمینل پروسیکیوشنز نہیں ہوئی ہے پہلی دفعہ خان صاحب اور ان کی میسس کے اوپر یہ ایک ابجیکشن ایبل اور ایک ابنوکشیس میں سے کہوں گا کہ یہ ایک ٹرائل تھا سوال تھے اور عشو تھا جس پر ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ویو ہمارے پاس محمدن لوگ کا ویو ہمارے پاس مختلف ریلیجیس اور مذہبی سکولرز کا ویو بڑا کلیر ہے کہ ایٹ بیسٹ اور ایٹ ہوسٹ اگر کوئی عدد کے پیریٹ کے اندر کے شاتی ہو بھی جائے تو وہ ایک ارائیکلر میریج ہوتی ہے وہ کبھی بھی کریمنل لوگ اور سزا کا مرتقب نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اس میں سات سال جیسی ایکسیسیف سزار ہی سنائی جاتی سو ونس اگین دس ایکیس آف پولیٹیکل بکٹمائزیشن گشرا بی بی خاتون ہے شیس کوائٹ آنویل وہ خود وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے پروم بنی گالا کمفٹ زون سے نکلتی ہے اور جیل میں آتی ہے اور آج ہم نے ان کی تقریباً ساڑھے چار ماہ کے بعد ان کی زمانت آر کیوں کی ہے جس پر کچھ ہی دیر میں فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ آج فیصلہ اناؤنس کی ہوگا چھے دو ہزار دن کی تاقید کے بعد چھے سالوں کے بعد مدہی نے یہ اس طرح سا دائر کیا صرف یہی بات کافی ہے جس پہ کسی بچے نے پانچ بچے ہیں بیٹیاں ہیں شادی شدہ کسی نے خاور مالکہ صاحب کو سپورٹ نہیں کیا کوئی کوٹ میں پیش نہیں ہوا ان کے ساتھ جو اگر کوئی بیش ہوا بھی تو وہ پولٹیکل ایڈورسریز ہی تھے وہ پانچودری صاحب تھے جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اس استغاسے میں تو راک کی کاریکی میں دو دن میں یہ کیس کنکلوڈ ہوا بچوں کو بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آ کے شہادت دیں تو ہم بہت پور امید ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے اور بریت سے پہلے یہ آج انشاءاللہ سزائیں موتل ہو جائیں گے سلمان صدر صاحب آپ نے سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا جس پہ جج صاحب نے کہا کہ اگر یہ سیٹس سائیڈ ہو گیا ہو تو پھر اس پر کیا کہتے ہیں ہم صرف ایک پوائنٹ پر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پیریڈ آف عدد تو ایک معمولی سی چیز ہے جو بعد میں آتی ہے آپ نے اس کیس کے اوورال ڈائنیمکس دیکھنا ہے آپ نے اس کیس کا اوورال امپریشن دیکھنا ہے آپ نے اس کیس پہ مدعی کا کانڈکٹ دیکھنا ہے آپ نے ٹرائل کیسے کنکلور ہوا وہ دیکھنا ہے اور پیریڈ آف عدد پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی view ہے کہ یہ irregular marriages ہوتی ہیں یہ criminal law کی folds میں نہیں فال کرتی دیکھیں میں نے جج صاحب کو مثال دی کہ یہ جرم ہے دھوکے بازی سے شادی کر لینا تو کون اٹھ کے کہے گا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا یا خامن یا بیوی آپ نے دونوں کو مبزم دیا ہوا اس کیس پہ اور خاور مانکہ صاحب جنہوں نے آٹھ سال پہلے طلاق دے دی ہوئے ان کے ساتھ آج دھوکا ہوا وہ چھ سال کھا تھے یہ circumstances بڑے dubious بڑے doubtful اور بڑے suspicious ہیں آپ نے fraud کس کے ساتھ ہوا یہ بھی نقطہ ہے اور فیصلے کا پیارا لگیا fraud کس کے ساتھ ہوا کوئی سامنے نہیں آیا جس کے ساتھ fraud ہوا ہے یہ fraud یا بیوی کہتی ہے کہ میرے ساتھ خامن نے کیا ہے یا خامن کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیوی نے کیا ہے تو آپ نے بیاں بیوی دونوں کو ملزے بنا لیا ہے جنہیں کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہوا ہے آپ نے اپنی اپری بات جس میں آپ مرکزی اپیل میں معاملہ کرنے کی کہا گیا ہے کہ جنب ویراست کا معاملہ اگر دورانی دور خامن مر جاتا ہے تو یہ کیا معاملہ تھا جس پر آپ نے آگے جا کر جنب صاحب نے ایک اپنی قویری کیا انہوں نے کہا یہ میں صرف آپ کے گائن نوٹس میں بات دے رہوں کہ مجھے اس پوائنٹ پر اسسٹنس دیجئے گا مگر جب بین اپیل آرگیو کرے تک تو جن صاحب آج انشاءاللہ یقینی زمانت پر جو بھی ان کا فیصلہ ہے